بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ اقابلری امپورٹن اقابلری آپ کو دیتے ہیں جو ترتیب سے ہیں پہلے ہم بچے سے ابتدائے لیتے ہیں چائلڈ کلاس بچے کی زندگی میں جو اقابلری ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں پہلے ہوتا ہے ہمارے ساتھ بوت پیدائش بان پیدا ہونا بان بیو آر این آر ایس سائلنٹ بیکاز آپ کو کرائے رونا کرائے اور ویپ میں کیا پرخ ہے زیادہ تر بچے کرائے کرتے ہیں اور ویپ یہ بڑے لوگ جو روتے ہیں اسے ویپ کہتے ہیں کرائے بچے چیخنا رونا کالر پریئر پھر ہم بلاتے ہیں معزن کو کالر فریر کال پریئر ازان دیتے ہیں بچے کے کان میں سویڈل پوتر اونے رونے وہ تو بیوہ چاہی سویڈل روپ سیزنی کریڈل ہنگنگ باکس بیبی باکس کارڈ باکس جولہ زانگو یہ سارے لبز جو ہے جولے کو کہتے ہیں یا آپ کریڈل استعمال کر سکتے ہیں ہنگنگ باکس بھی استعمال کر سکتے ہیں بیبی باکس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کارڈ باکس بھی کارڈ مین یہ جو چار بائی ہوتے ہیں جس میں کائر لگے ہوتے ہیں کائر مین بونو جسے ہم پشتوں میں بون کہتے ہیں ریشے صحیح ویپ اور کرائے میں پرخ یہی ہے پیمپر پیمپر آپ سے کوئی پوچھے یا آپ سے کسی سوال کرتے ہیں کہ پیمپر کی میننگ کیا ہے تو پیمپر کی میننگ ہے لاٹ پیار کرنا محبت سے رکھنا نیاز برداری کرنا اوکے یہ جو آج کل بچے ہیں پیمپر کے بچے ہیں اس لئے تو مابب کے سامنے جو ہے چھالا کی دکھاتے ہیں بات نہیں مانتے کیونکہ وہ سویڈل سے ہٹ گئے ہیں پیمپر کے بچے ہیں ٹوڈلنگ پھر گسیٹیا لینا ٹوڈلنگ مین گسیٹیا لینا پشتوں میں ہم خڑپو سے قبل کہتے ہیں خڑپو سے قبل اور ارد میں گسیٹیا لینا انگلیش میں ٹوڈلنگ پھر پیس پیس مین قدم جو قدم لیتے ہیں تو قدم کے بعد ہم سویٹ کیکس یا بن سویٹ کیکس مین امرتیا پشتوں میں ہم کہتے ہیں بیال اخپو کے امرتیر غڑائی کا نا یا جو بن میٹی روٹی کو بھی کہتے ہیں اور پشتوں میں ہم دوسرے چیزوں کے لیے جو خواگسی زنو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں بن صحیح پھر لسپ لینگویج تطلاتہ زبان شروع کرتے ہیں تطلاتہ زبان کے بچہ جب نیا نیا لینگویج سیکھتے ہیں مطلب باتیں جب وہ سیکھتے ہیں نانے کو کو چو چو اس طرح کے الپاس کو جو ہے لسپ لینگویج کہتے ہیں صحیح لائپنگ پھر ہسنا شروع کرتا ہے حیبٹس عادات اپناتے ہیں ابیوز گالیا دینا شروع کرتے ہیں پھر یہ الپاس ہم کس طریقے سے یاد کرتے ہیں ابیوز جس طرح ابیوز تو اس میں یوز یہ یوز کا خاندان ہے ہر لپس کا اپنا خاندان ہوتا ہے فیمیلی ہوتی ہے تو یوز کا خاندان کو جس طرح ہے شارٹ صاحب کو صرف طریقہ کار سمجھاتا ہوں یوز یوزفل یوزلس یوزیبل یوزولی یوزر یوزیج ابیوز سمجھ رہے ہونا یوز یوز کے بارے میں خاندان ہے پھر سرکمسیجن سرکمسیجن کیا ہے خطنا ہے خطنا سنت کو بولتے ہیں پھر معشوم بچہ بچوں میں کہتے ہیں سنت کو گنا تو اسے سرکمسیجن سرکمسیجن کہتے ہیں خطنا صحیح پھر روڈ کے بارے میں بات ہے راستے کے بارے میں یہ سڑک کہا جاتی ہے یہ راستہ کہا جاتی ہے تو روڈ اور راستے کے لئے ہم گوئنگ استعمال نہیں کریں گے یاد رکھنا گوئنگ صرف ان چیزوں کے لئے استعمال کریں گے جن کے پاؤں ہوتے ہیں تو روڈ کے پاؤں نہیں ہوتے اس کے لئے ہم لیڈ استعمال کرتے ہیں کیا لیڈ یہ سڑک کہا جاتی ہے آپ کا گھر کہا ہے آپ کا گھر کہا ہے نائس تو میٹ یو اور ہیپی تو میٹ یو آپ سے مل کر خوشی ہوئی آپ سے مل کر خوشی ہوئی مجھے آپ کے نپرت سے نپرت ہے اس طرح تو ہم کہہ سکتے ہیں نا روزمرہ کہ مجھے آپ سے نپرت ہے آئی ہیٹ یو بٹ مجھے آپ کے نپرت سے نپرت ہے کس طرح جب ایک انسان بچوں سے محبت نہیں کرتے نپرت کرتے ہیں تو بعض لوگ اس انسان سے نپرت اس عادت سے نپرت کرتے ہیں کیوں کہ وہ بچوں سے محبت نہیں کرتے تو وہ مجھے آپ کے نپرت سے نپرت ہے محبت زندگی نہیں ہے صرف زندگی کا حصہ ہے اچھا یہ سمجھ لینا اردو میں ہم محبت بولتے تو غلط ہے یہ محبت محبت زندگی نہیں ہے صرف زندگی کا حصہ ہے love is not hurt of life it is only part of life love is not hurt of life it is only part of life پھر سنٹنس سے اڑ دونے لکھا ہم نے I have a lot of longing in my life how many longing do you have in your life آپ کی زندگی میں کتنی حسرتیں ہیں اس تا سمرا رمان نردی پجن کے I have a lot of longing in my life میرے زندگی میں بہت سی حسرتیں ہیں longing 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 حسرتوں کو پشتوں میں ارمانونا ہم بولتے ہیں I have a lot of longing in my life میرے زندگی میں بہت سی حسرتیں ہیں thank you for watching subscribe or channel لے انگلش لینگویج نسار حقیقت okay thank you